توڑ چلے گا جگ سے ناتا صدا صدا سو جائے گا ایک دن ایسا آئے گا دھن دولت اور رشتے ناتے سب پل میں چھٹ جائے گا ایک دن ایسا آئے گا توڑ چلے گا جگ سے ناتا صدا صدا سو جائے گا ایک دن ایسا آئے گا ایک دن ایسا آئے گا جس کو تو اپنا کہتا ہے یہ نہ تیرے اپنے ہیں تو راہی ہے جیون پتھ کا یہ سب سارے سپنے ہیں جس کو تو اپنا کہتا ہے یہ نہ تیرے اپنے ہیں تو راہی ہے جیون پتھ کا یہ سب سارے سپنے ہیں ٹوٹے گا جب سپنا تیرا ٹوٹے گا جب سپنا تیرا سب اپنا کھو جائے گا ایک دن ایسا آئے گا دھن دولت اور رستے ناتے سب پل میں چھٹ جائے گا ایک دن ایسا آئے گا توڑ چلے گا جگ سے ناتا سدا سدا سو جائے گا ایک دن ایسا آئے گا جب سے جگ کو اپنا سمجھا تب سے رب کو بھول گیا جنموں سے تو آتا رہا ہر بار گرب میں سول گیا جب سے جگ کو اپنا سمجھا تب سے رب کو بھول گیا جنموں سے تو آتا رہا ہر بار گرب میں سول گیا اب بھی وقت ہے سن لے بندے اب بھی وقت ہے سن لے بندے بعد میں پھر پچھتائے گا ایک دن ایسا آئے گا ایک دن ایسا آئے گا دھن دولت اور رستے ناتے سب پل میں چھٹ جائے گا ایک دن ایسا آئے گا ایک دن ایسا آئے گا توڑ چلے گا جگ سے ناتا سدہ سدہ سو جائے گا ایک دن ایسا آئے گا ایک دن ایسا آئے گا بچپن تیرا بیٹ گیا اور جاتی تیری جوانی ہے یہ جیون تو کل کل بہتا ایک ندیا کا پانی ہے بچپن تیرا بیٹ گیا اور جاتی تیری جوانی ہے یہ جیون تو کل کل بہتا ایک ندیا کا پانی ہے ہاتھ گرو کا تھا مل ورنہ بچ بھمر ڈوب جائے گا ایک دن ایسا آئے گا ایک دن ایسا آئے گا دھن دولت اور رستے ناتے سب پل میں چھٹ جائے گا ایک دن ایسا آئے گا ایک دن ایسا آئے گا توڑ چلے گا جگ سے ناتا سدا سدا سو جائے گا ایک دن ایسا آئے گا بہ جائے گا لکھ چاہ راسی جس نے گرو کو پایا ہے بڑ بھاگی ہے گرو سنگ جس نے جیون سپل بنایا ہے بہ جائے گا لکھ چاہ راسی جس نے گرو کو پایا ہے بڑ بھاگی ہے گرو سنگ جس نے جیون سپل بنایا ہے گرو چرنوں سے پریتی کر لے گرو چرنوں سے پریتی کر لے انت گرو میں سمائے گا ایک دن ایسا آئے گا دھن دولت اور رستے ناتے سب پل میں چھٹ جائے گا ایک دن ایسا آئے گا ایک دن ایسا آئے گا ایک دن ایسا آئے گا بولیے سدگرو دیو کی چین ابھی ہم سب ہے بہت شندر بجن سرون کیے توڑ چلے گا سب سے ناتا ہے سدہ سدہ سو جائے گا یہ دن سب کے لیے ریجرو ہے ایک نئے ایک دن ہم سب کو جانا ہے آج پیتر پکچک شروعات دن ہے ہم بڑے بجرگوں کے اپنے سب کو یاد کرتے ہیں اور وہی یہی یاد دلا رہے تھے اس بھجن میں جیسے ہم چل دیئے اس دنیا کو چھوڑ کر کے پریوار کو چھوڑ کر کے سماج کو چھوڑ کر کے ایسے ہی ایک ایک دن سب کو جانا پڑے گا تو بہت ہی شندر بجن سرون کیے ایک بجن میں بھی آپ لوگ بیچ میں رکھتا ہوں پھر ویچار سنیں گے ہو پیارے پردے سے پنچھے جس دن تو اڑ جائے گا تیرا پیارا پنجڑا پیچھے یہاں جلایا جائے گا ہو پیارے پردے سے پنچھے جس دن تو اڑ جائے گا تیرا پیارا پنجڑا پیچھے یہاں جلایا جائے گا جس پنجڑے کو سدا سبھی نے پالا پہنشا پیار سے جس پنجڑے کو سبا سدھی نے پالا پہنشا پیار سے خوب پھلایا خوب کھلایا ہر دم رکھا سمھال کے جس پنجڑے کو سدا سبھی نے پالا پہنشا پیار سے خوب کھلایا خوب پھلایا ہر دم رکھا سمھال کے تیرے ہوتے ہوتے نیچے اسے سلایا جائے گا تیرا پیارا پنجڑا پیچھے یہاں جلایا جائے گا او پیارے پردے سے پنچھے جس دن تو اڑ جائے گا تیرا پیارا پنجڑا پیچھے یہاں جلایا جائے گا تیرا پیارا پنجڑا پیچھے یہاں جلایا جائے گا دیکھے بینا ترستی آنکھے رہنا چاہتی ساتھ میں دیکھے بینا ترستی آنکھے رہنا چاہتی ساتھ میں تیرے بینا نہ کھاتی کھانا تو ہی تھا ہر بات میں تیرے بینا نہ کھاتی کھانا تو ہی تھا ہر بات میں تجھے بینا ہی سارا کام چلایا جائے گا تیرا پیارا پنجڑا پیچھے یہاں جلایا جائے گا او پیارے پردے سے پنچھے جس دن توڑ جائے گا تیرا پیارا پنجڑا پیچھے یہاں جلایا جائے گا رویں گے تھوڑے دن تک یہ بھولیں گے پھر بعد میں رویں گے تھوڑے دن تک یہ بھولیں گے پھر بعد میں جیادہ سے جیادہ اتنا کچھ کروا دیں گے آدمیں جیادہ سے جیادہ اتنا کچھ کروا دیں گے آدمیں حلوہ پوڑے کھا کر تیرا سرادھ منایا جائے گا تیرا پیارا پنجڑا پیچھے یہاں جلایا جائے گا اوہ پیارے پردے سے پنچھے جس دن توڑ جائے گا تیرا پیارا پنجڑا پیچھے یہاں جلایا جائے گا تیرا پیارا پنجڑا پیچھے یہاں جلایا جائے گا تجھے پتا ہے کل کیا ہوگا پھر بھی کیوں نہیں سوچتا مو رکھوا دن بھی آئے گا پڑا رہے گا سوچتا مو رکھوا بھی دن آئے گا پڑا رہے گا سوچتا جنم یا مولک ہی را کھو کر پیچھے سے پچھے تیرا پیارا پنجڑا پیچھے یہاں جلایا جائے گا تیرا پیارا پنجڑا پیچھے یہاں جلایا جائے گا اوہ پیارے پردے سے پنچھے جس دن توڑ جائے گا تیرا پیارا پنجڑا پیچھے یہاں جلایا جائے گا تیرا پیارا پنجڑا پیچھے یہاں جلایا جائے گا بولو ست گروہ دیو اے کی جائے اس بھجن میں بہت بہت بڑی ہے بات ہم سب نے سنا اوہ پیارے پردیسی پنچڑا جس دن تو اڑ جائے گا پنچڑا جیو کے لئے کہا گیا آدمی کو ہی سمبودیت کہا آدمی ہی اس بات کو سمجھ سکتا ہے منوشہ ہی اس بات کو سمجھ سکتا ہے دکھ کو سمجھ سکتا ہے سکھ کو سمجھ سکتا ہے اس میں یہ شکتی ہے اپنے آپ کو دکھوں سے وہ چھٹکارا پاس سکتا ہے لیکن ہوتا یہی ہے کہ اس دنیا داری میں پرپنچ میں آ کر کے اس سنسار میں آ کر کے بھول جاتا ہے اپنے شانتی کو سکھ کو پانا تو چاہتا ہے آدمی لیکن وہ پرپنچ میں لگا رہتا ہے آسکتی میں پڑا رہتا ہے اس کاران سکھ اور شانتی کو نہیں پاسکتا ہر کسی کے لیے یہ بات ہے شکایت رہتی کہ ہم کو سمجھ نہیں ملتا کسی سے بھی کہیے کہ بھائی تھوڑا من کی شانتی کے لیے کچھ چنتن کریے دھیان چنتن کریے کچھ ابھیاس کریے تو سب کے لیے یہی باتیں رہتی کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں بچے تو بچے بڑھے کے لیے کے پاس بھی سمجھ نہیں یہ کیوال من کے بھولاوہ ہے ہم دینک دینچریہ کے لیے سمجھ نکال لیتے ہیں چوبیس گھنٹے میں اسی میں تو لگے رہتے ہیں چوبیس گھنٹے شریر کے لیے شریر کے پالن پوشن کے لیے اور پریوار کے پالن پوشن کے لیے لیکن جس سے سکھ شانتی کی پرابتی ہو اس کے لیے کہاں سمجھ نکالتے ہیں من کیسے شانت ہو من کی جو الجھنے کیسے سماپت ہو اس کے لیے کہاں سمجھ نکالتے ہیں سریر بیمار ہو جاتا ہے تو ہم دھوڑے دھوڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ویدی کے پاس جاتے ہیں انبھاوی لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور اور علاج کرواتے ہیں لیکن جب من بیمار ہو جاتا ہے تب اس کے لیے ہم کہاں پریاس کرتے ہیں کہاں جاتے ہیں اور یہاں تک اس کے لیے غلط مارگا بھی اپنا لیتے ہیں لوگ ٹینسن میں پڑ جاتے ہیں پرسان ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں غلط خان پان کرنے لگتے ہیں پینے لگتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ہم گم کو بھولانے کے لیے پیتے ہیں وہ کیول من کی بھولاوہ ہے گم کو بھولایا نہیں جاتا کیونکہ اس کا نسہ جب اترتا ہے تو پھر بھائی دکھ چالو ہو جاتا ہے وہ تو بے ہوش کر دیتا ہے مد ہوش کر دیتا ہے دھیان کچھ سمیے کے لیے اس کا جو دکھ ہے وہ نہیں رہتا ہے لیکن جب نسہ اترتا ہے تو پھر بھائی دکھ چالو ہو جاتا ہے پورنا روپسی سے اس کی نربیتی تو نہیں ہوئی نربیتی ہوتی ہے سمجھداری سے ویچار سے اس کا سہیں علاج کرنے سے اور سہیں علاج کہاں ہوتا ہے اس ستسنگ میں ہوتا ہے جان چرچہ سننے سے ہوتا ہے اور اس کے لیے ہم دھیان دیتے ہی نہیں ہیں اور شکایت کرتے ہیں کیا کریں من سانت نہیں رہتا ہے ہر سمیں اُلجھا رہتے ہیں تو یہ بہانہ کرنے سے نہیں چلتا ہے اس کے لیے بھی پریاس کرنا پڑے گا تو یہی ہے ایک اوپ پیارے پردیشری پنچی جس دن تو اڑ جائے گا جس کو آدمی کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ پریوار ہے اس کو دیکھ کر کہ وہ پھولے نہیں سماتا ہے گھر وہ کرتا رہتا ہے کہ یہ میرا پریوار اتنا میرا دھن اسی میں بھولا رہتا ہے تو کہنے والا کہتا ہے کہ ارے بھئیہ جس دن تو اس سنسار کو چھوڑ کر چلا جائے گا اے جو سری روپی جو پنچی جو پنچی جو بیٹھا ہوگا وہ جس دن اڑ جائے گا تب کیا ہوگا تمہارا جو پنچڑا ہے سری روپی جو پنچڑا ہے اس کو تو یہیں ہی دپنا دیا جائے گا یا تو جلا دیا جائے گا کس کام کام اور اس کا پورا بیوران ہے بتائے ہیں کہ لوگ سرادھ میں کیا کریں گے یاد کریں گے لوگوں کو بلائیں گے اور کچھ اس کے بارے میں چرچہ ہوگی اور حلوہ پھڑی کھا کر کے سرادھ دھمنائی آ جائے گا تو کہنے کا تات پر یہا ہے کہ جیوان ہم کو بہت کم سمجھ کے لئے ملا ہوا ہے اور کم سمجھ کے لئے ملا ہوا ہے تو اس کو ہم پرپنچ میں بتا دیتے ہیں پرپنچ میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ چنتن کریں ویچار کریں مجھے جیوان کیوں ملا ہوا ہے جیوان میں ہم کو ملا ہوا ہے تو اس کا ہم صحیح صدفیوک کریں صدفیوک کریں تبھی شکھ اور شانتی کہ ہم جو آس لگائیں ہم پہ اچھا رکھتے ہیں وہ ہم کو مل جائے گی تو آئیے اور ہم ویچار سنتے ہیں ہمارے شندکان ویراجمان ہیں اور ویچار رکھنے میں نیویدن کرتا ہوں سری شیویندر صاحب سے آپ سے نیویدن ہیں کہ آپ اپنے ویچاروں سے ہم سب کو لبھانویت کریں بولو اشرت گرو دیو کی جائے لینا 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 بولیے سدگرو دیو کی جائے جیسے جب اپنا ہم چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کہاں کس کے سامنے جاتے ہیں آئینہ کے سامنے جب مکتو ہمارا ہمارا بیوہار بھاو چاہتے ہیں جو بھی ہم کہتے ہیں وہ ہمارے اندر سے نکلتا ہے جدی ہمارے ہردہ ہردہ ہی ہردہ گلت بات ہے گلت بیچار ہے گلت بھاو نائے ہیں تو وہی موک کے دور پرگٹ ہوتا ہے اس لئے ہردہ بیتر آر سے ہمارے ہردہ کے اندر کو ہی ٹھیک کرنا پڑے گا جدی ہمارے اندر کا بھکار دور ہو جائے ہمارے اندر کا کلیمس ہی دور ہو جائے ہمارے اندر کا من مٹا بھی دور ہو جائے تو نشط ہمارے بھانی سے کٹو سب نہیں نکل سکتا کیونکہ جو کروہ سو نکرے ٹوٹی کہتے نا جس کروہ میں جو دود بھریں گے تو دود نکلے گا گھی ڈال لیں گے گھی بھر رہے گا تو گھی نکلے گا اس ہمارے اندر میں کسی کے لئے کٹو بھاونہ ہیں دور بھاونہ ہیں تو ویسے ہی بھاونہ سے ہمارے اندر سے وہی کٹو بھانی نکلے گی اس لئے سکتا ہے سدھار اچھا کہا گش کو کرنا ہے اندر کو ٹھیک کرنا ہے تو ہم سب کے بھیتر میں ایک بھی روپی ترپن ہے اس بھی بھی کے مادھیم سے ہم اپنے ہردے کا ٹوٹول اپنے ہردے میں دیکھ جانے کہ ہمارے ہردے میں کسی کے لئے دور بھاونہ ہوتے نہیں ہے کسی کے لئے کوئی غلط بھاونہ ہے ہمارے اندر ہم سم پرخ اس کو پرخ انے کے لئے کوئی آپ کو دوسرا بھیک نہیں آئے لیکن اس کو پرخ جانے کے لئے کہا جانا پڑے گا ست سنگ میں جانا پڑے گا سنت ہی ہمیں بتاتے ہے کیونکہ جس بات کو ہم نہیں جانے جس کام کو ہم نہیں جانے گے اس کام کو کر نہیں سکتے جیسے ہم ڈاکٹری کرنا نہیں جانتے انجنیرنگ کا کام یہ مشکل ہو جاتا تو جید ہی ہم نہیں جانے گے ہم ہم اندر میں بیویق جو بیویق ہے اس کا ہم پریوک کرنا ہی نہیں جانے گے ہم جانتے تو ہیں پڑھنے کے لئے جانتے ہیں لکھنے کے لئے جانتے ہیں گھر میں پستک بھی پڑھا ہوا ہے لیکن ہم پستک کھوڑ کر پڑھیں گے تو پستک گھان ہم اندر آیا گیا کیسے جب ہم پستک کھوڑ کر پڑھیں گے اور پستک میں لکھئے گھان جانتے ہم جانتے ہم جانتے ہی ہی ایسے ہی ہم بیویق کرنے ہی نہیں جانتے تو پھر ہم نہیں جان پائیں گے کہ بات کرنے پیتہ کے ساتھ کیسے برطاو کرنے پتنی کے ساتھ کیسے برطاو کرنے گھر کے بجورگوں کے ساتھ کیسے برطاو کرنے یہ سب کبھی کہاں سے ہوگا جب ہم ست 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 جائے گے سنتوں کے وانی کو سن یں گے جو ہمیں وہی ویکتی ہمیں بتائیں گے یا وہی ویکتی بتاتے ہیں جس کا ہمیں جیون پرحاب پڑتا ہے جو ویکتی اس کام میں مہیر ہوتے ہیں یا جو اس کام میں نشنات ہوتے ہیں اور سند جن جس کو آج ہم پھوچتے ہیں جس کے ہم چرن چھو تے ہیں جس کے ہم من میں آگ سدھا ہے ایسے بیکتی کہ مخار بند سے ہم گیان کی بات کو سنتے ہیں تو نشجد ہمیں جیون پریوردان آتا ہے ہمارے بیویگ کی آنکھ کھولتا ہے اور ید ہم جانے ہی نہ ویچار کرے ہی نہ تو پھر جیون دکھمے بنا رہتا ہے ہمارے من رہے ہیں اس کو ہم دیکھ سمجھ ہر بیکتی کے اندر ایک بیویگ ہے بیویگ روپی در بیویگ لیکن بیویگ کرنا کیسے جانے کیسے بیویگ کے مادین سے ہم سمجھیں گے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے خات دے کیا ہے لیکن بیویگ نہیں کرنے کے کاران آدمی نہیں کھانے یوگ بستو کھا رہا ہے نہیں پینے یوگ بستو کو پی رہا ہے نہیں بولنے چاہیے ویسے بانی کا پریوگ کر رہا ہے لیکن آج دیکھیں گھڑکا چلن پڑا ہوا ہے سکرے بیڑی کا چلن پڑا ہوا ہے لکھا ہوتا ہے گھڑکے جو پنی میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ سواسطہ لہان ہی کھا رہا ہے پھر بھی دیکھ کر پڑ کر بھی اس کو کھاتے ہیں تو ایسے بیوک ہن کہا جائے گا جس کے کھانے سے ہمارے نقصان کرے گا ہمارے ہردے میں نقصان کرے گا ایسے بستو کہ ہم کھائیں گے ہمیں نقصان پہنچے گا جیسے کھائیں ان ویسے بنے من جیسے پیے پانی ویسے بولے وانی جب سراب کوئی پیتا ہے تو اس کے وانی کیسے ہو جاتی ہے آپ سب جانتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی جاننے کے بہاج ویسے ویسے وستو کا سیون کرتے ہیں جو ہمارے وانی کو ہمارے من کو ہمارے جیون کو جو خراب کرتا ہے اس لئے ہم وہاں جائیں جہاں ہمیں اچھی بات سننے کو ملے اچھی ویچار سننے کی ملے جس میں ہمارے جیون پریورتن آئے لیکن ایک بات اور دھیان دیں سند جن بتاتے ہیں کہ پستو کا آدھیان کرو جو گیان کی بات سنتے ہیں اس کی جیون میں آچرن کرو لیکن اچھی بات کو گرہن کرتے اپنے من میں سنگ رہ کر لیتے ہیں گیان کی بات کو سن لیتے ہیں لیکن اپنے جیون پریورت نہ آئے تو یہ سنتوں کے وانی کو سننے کی کعال ان گیان کی بات کی ادی ہم جیون میں لاتے ہیں ہم سنتے ہیں کہ چوری نہیں کرنا چاہیے سراب نہیں پینا چاہیے کٹو وانو نہیں بولنا چاہیے دورو بہار نہیں کرنا چاہیے گھوسا نہیں کرنا چاہیے یہ ساری بات سنتے ہیں پریم کا برطاو کرنا چاہیے لیکن بیوہار میں ہم اترتے ہیں پتر نے کچھ کہ دیا تو ہم سہ نہیں پاتے ہیں ارے میرے سے چھوٹے ہیں میں ہی پیدا کیا ہوں اور مجھے آنگ دکھاتا ہے ہم سہ نہیں پاتے ہیں باہر کے لوگوں کو رام 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 کہتے ہیں رام نام بھی کہتے ہیں رام بھی لوگ یادی کچھ جرد ہی ہمارے بیوہار کی پتکول کام کر دیا تو ہم کیا گد آگ ببولہ ہو جاتے ہیں کٹو کٹو کٹھار بوننے لگ جاتے آپ سب دو کا پریوک کرنے لگ جاتے ہیں پتنی ہیں جو آپ کی جیون سنگینی ہیں جو آپ کے جیون بر سانت دینے مالے ہیں ایسے لوگ کیا ہے جو ہمارے جیون سانت ہے جو ہمارے جیون میں سہی یوگی بھی ہیں جید ان سے بھی کچھ گلتیا ہو جاتی تو ان کو ہم سہ نہیں پاتے ہیں جو پریوار کے لوگ ہمارے سنگی سانت ہیں وہی تو ہمارے سہی یوگی ہیں گھر کے سبھی کام کو ہم کر پاتے ہیں بھو جن بنا لیتے ہیں کپڑا بنا لیتے ہیں یا کھیتوں کا کام ہم سبھی کام کو نہیں کر پائیں گے لیکن گھر کے سبھی لوگ مل کر کے ایک کام کو دیکھتے ہیں تو سب کا کام کیا ہوتا سرالتہ پوروک سہستہ پوروک ہو جاتا ہوں کیا ہمارے پریوار کے لوگ ہمارے گھر کے لوگ کیا سہی یوگی ہے لیکن انہی سہی یوگی جو ہمارے جیون کے سہی یوگی ہمارے بیوہار میں سہی یوگی ہیں انہی کھوڑے سی پرتکول بیوہار کو ہم پریم کا برطاو کرے پریم کا برطاو کر کے ہم بیوہار کو سندر بنا سکتے ہیں جدی ہمارے بیوہار ہی اگر سندر نہیں رہے گا تو گھر میں آسانتی کا واتاورن بنے گا پریوار میں آسانتی کا واتاورن بنے گا جس سے ہمارا جیون تو دکھی بنے گئی بنے ساتھ میں آورو کی جیون کو بھی دکھی بنانے میں ہم کارن بن سکتے ہیں اس لئے ہم اپنے بیوے آنکھ کو کھولے اور ایسے برطاو کریں جس ہمارا بھی جیون سکھ میں بنے اور ہمارے ساتھ میں رہنے والے جیون بھی اور من بھی پرسند رہے اور سکھی بنے اس لئے ساتھ گروہ کبیر کہتے ہیں ہم اپنے اندر کی بیوے کو جگائیں اپنے اندر کی بیوے درپن میں دیکھیں میرا برطاو کیسے میرا بیوہار کیسے میرا وانی کیسے نکل رہا ان سب کو ہم اندر دیکھیں سمجھے مک دیکھا نہیں جائے مک تو تب ہی دیکھو جب دل کی دویدھا جائے ساتھ گروہ کبیر کہتے ہیں کیونکہ دویدھا ہوتی ہے سندے ہوتا ہے ان سندے کو ہم دور کریں ان سندے کو دور کریں کیونکہ سندے ہی آدمی کو دکھی بناتا ہے سندے ہی آدمی کا بیوہار کو بگاڑتا ہے اس لئے اوض سکتا ہے ہم سسنگ میں جائیں سنتوں کے وانے کو سنے اور ان جان کے ماد سے اپنے جیون کو سفل بنانے کا بھی پریاز کریں یہی سب کام ناؤ کے ساتھ میں اپنے وانے کو یہ پر ویرام دیتا ہوں